بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتی و قابل اعترام برادرم چودری تنویر صاحب میرے عزیز بھائی ملک عبراد صاحب زلی تنظیم کے عہدداران مززز حضرات میری یقین خواہش تھی کہ میں گفتگو کچھ سنداز سے کروں کہ جس میں میں بزشتہ گزر ہوئے وقت کو آپ کے سامنے ضرور رکھوں لیکن جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آج کا یہ اجتماع اکیس تاریخ کے حوالے سے کیا گیا میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ان قائدین کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل رہوں میں آج کے اجتماع کا مقصد جو میں بیان کرنا چاہتا تھا اس مقصد کو راجہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے سامنے رکھ دیا اور میں ایک چیز جو بڑی تفصیل میں کہنا چاہتا تھا ایک سیاسی ورکر ہونے کی احسیت سے کہ میرے دوستوں نے میری اس پینتی سالہ زندگی میں کے سنداز میں میرا ساتھ دیا مجھے زندگی نے موقع دیا انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس چکپال سے تلہ گن سے چوہ سیدر شاہ سے ونہار سے کنرکہار سے اور اس ظلے کے ایک ایک بہت ایسے میں اپنے ان دوستوں کو جو آپ جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں باریش ہو چکے ہیں میری طرح ان کے کندوں میں بھی خن ہے میں چاہوں گا کہ ان کے بچوں کو بھی بلاؤں گا اور میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ میری زندگی کا یہ رشتہ آپ سے سیاسی رشتہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ اگلی نسلوں میں چلتا رہے اور آپ یقین جانے کہ اگر اس پیتیس سال کے دور کو میں اپنے سامنے رکھوں تو کیونکہ ملک عبرار صاحب میرے خاندان کے ایک فرد ہیں اور یقین جانے کہ یہ میرے خاندان کے فرد ہیں یہ بخوبی آگاں ہیں جو میں ایک لفظ ابھی کہنے والا ہوں کہ میرے بھائی سردار خضر عیاد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اس میدان میں آنا پڑا اور ان کی رہنمائی اور شفقت کی وجہ سے ان کی زندگی میں میں یہ سفر کرتا رہا برادرہ مبرار صاحب تو یہ جانتے ہیں میں اپنے تنویر بھائی کو بھی یہ کہوں گا کہ میری زندگی کا سفر زیادہ اپوزیشن میں گزار لیکن ایک بات میں فقص سے کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں بھی ہم نے عزت سے وقت ازارا اور جب کبھی بھی ہم جن جماعتوں کے ساتھ تھے ان کے ساتھ دل و جان سے ان کے ساتھ کھڑے ہوکے معاملات کو چلائے ہیں مجھے اگر یاد پڑتا ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل وقت کونسا تھا تو میں مسلم لیگ کی اپوزیشن میں بھی رہا لیکن مینہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پہلی بار بنے اس وقت سے لے کے جب کبھی بھی میرا ان سے ملاقات ہوئی جب کبھی بھی کسی حوالے سے میں ان سے ملا تو مجھے میں نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ میری کسی بات پہ انہیں رنج ہوا ہو میں نے ان کے چہرے کو اسی طرح مسکراتے دیکھا جیسے وہ اپنے دوستوں سے ملا کرتے تھے میری زندگی کا مشکل وقت انیس سو اٹھارہ کے بعد شروع ہوا میں سوری دو ہزار اٹھارہ کے بعد شروع ہوا میں آج بہت کم اجتفاہ ہوئے ہیں میں چاہتا یہ تھا کہ ہماری زلہ کانسل کی جتنی بھی یونین کانسلز ہیں ان لوگوں کو بلاؤں اور ان کو صرف ایک بات کہوں کہ دیکھئے یہ چار سال میری زندگی کی مشکل ترین سال تھے اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے فتح کرنے کے لیے یہاں کے طاقت پر لوگوں نے مجھے کیوں چنا تھا لیکن اتنا ضرور تھا کہ جب کبھی بھی صحیح بات کہنے کا موقع آیا میں نے ان کے سامنے صحیح بات کہی دی اور کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی تو میں ان کا سب سے بڑا دشمن بنائے اور مجھے دوسرا افسوس جو سب سے زیادہ ہے اور میں برادر امرار صاحب ملک امرار صاحب میں آپ کو اور تنویز صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غریب زلوں کا یہ غریب لوگوں کا زلہ ہے یہاں پہ متوسط لے ان لوگ رہتے ہیں میں نے ان لوگوں کی مدد سے میرے بائیں ہاتھ پہ ہم نے ایک سروی کیا کہ ہماری ہائر ایڈوکیشن میں بچوں کی پہنچوں کو آگے بڑھنے کی پرابلمز کیا ہیں تو نتیجہ یہ نکلا میں وہ چلے گئے میں یاد کرنا ہوں قاضی بشیر صاحب کو اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہ اس زلے کا سرمایہ تھے اور ایک استاد تھے میں نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے تنویز صاحب مجھے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کے وسائل نہیں ہیں ہائر ایڈوکیشن میں جا نہیں سکتے تو یہ وجہ ہے کہ ہم باقی ازلا کا یا باقی پنجاب کا یا باقی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے اس وقت کے کورنر خالق مقبود صاحب سے گزارش کی میں رازم تھا تو انہوں نے فنڈز نہ ہونے کی مجھ سے معذرت کی لیکن یہ تہیہ تھا اور امید بھروسہ تھا اللہ پہ اور توقع تھی ان لوگوں پہ میں آپ کو یہ ایک خوشی کی بات بتا ہوں گا کہ آپ کے بالکل دائیں ہاتھ پہ تقریباً نو ہزا نو سو بیس کنال پہ لوگوں نے وہ زمین خریدی کوئی ایک پائی پیسہ حکومت پاکستان حکومت پنجاب یا زلی حکومت نے نہیں دیا اس کو تعمیر کروایا گیا اور ہم نے پہلے اپنے تین سال میں ٹیکسلا انجینی یونیورسٹی کا سب کیمپس یہاں پہ کھڑا کر دی مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات پہ ہے کہ انہی چار سالوں میں اس کیمپس کو جسے بڑا لکھا وزیر اعظم کہتے تھے جسے بڑا مدبر وزیر اعظم کہتے تھے وہ یہاں کی کسی طاقتور شخصیت کی وجہ سے یہاں آئے اور انہوں نے آکے اس چلتے ہوئے کیمپس کو جو تقریباً اپنے سات بین نبات چکے تھا اس کو خط کیا اور اسے ایک مختلف ادارے کو دے دیا حالانکہ یہ زمین بھی ٹیکسلا انجینی یونیورسٹی کے نام ہے اور لوگوں کی کی پیسوں سے چھوڑی گئی یہ زمین ہے اور دوسرا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آج اس موقع پہ کہ کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے پاس اسی کے ساتھ ایک ہم نے گلز کالج شروع کیا ہمیں شکایت یہ آئی کہ ہمارے ایک کالج میں جو چکوال میں ہے اور دوسرا تلہ کنگ میں ہے یہ ہماری بچیوں کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے جو ان کو کرنی چاہیے تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہم نے زلی گورنمنٹ سے کچھ کالجز بنوائے لیکن یہاں پہ صرف ایک بلکسر بچیوں کے ڈگری کالج کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ میں نے اپنے اسی راپس میں جانتشریف لائے آپ میں نے چند لوگوں کو بلا کے انہی موازیات میں سے ان سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں زمین بھی نہیں ہیں تو یہاں کے ایک زمیدار میں جن کا نام پروپیسر غلام اکبر تھا ان کے والد کا نام چودری فتح خان تھا اور بلکسر کے رہنے والے ہیں کئی کروڑ سے زیادہ کی زمین انہوں نے ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کو دوریٹ کی اور وہ کالج بناو اور وہ کالج کام کروڑا اس کو بھی نقصان پہنچا ہے گیا تو میں بس اتنے چاہوں گا آپ سے کہ اگر میں بات لمبی کروں تو شاید بہت لمبی ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ میں دونوں حضرات کے سامنے آپ کے سامنے ان کی موجودگی میں زیادہ حائل رہوں میں آج آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں میری خواہش یہ تھی کہ میں اس اٹھارہ والے الیکشن میں اور میرا بادہ نواز شریف کے ساتھ یہ تھا اللہ انہیں صحت دے زندگی دے اور وہ خیریت سے آئیں اور آنے والے کل کے حوالے سے پاکستان کی خدمت کر کے پاکستان کو دوبارہ روشن پاکستان بنائیں میری خواہش یہ تھی کہ میں ان کا ساتھ ہوں گا لیکن میں برادر ابراہ صاحب آپ سے بھی جماعتی عودے دار ہونے کی یسیت سے تبیر صاحب آپ سے بھی شرمندہ ہوں کہ میرے بازوں پاٹنے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں نے اس انداز سے کچھ لوگوں نے کچھ انداز سے معاملات کیے کہ میں صرف ایک شیر پڑھ کے ایک مفتگو لمبی کرنا چاہتا تھا کہ جب میں نے کری ان کی باتیں سنی اور میں وہ نواز شریف کے ساتھ بھی وعدہ پورا نہیں کر سکا مجھے زندگی پر اس کا دکھ رہے گا اور میں ان دوستوں کے متعلق صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا یہ یونیورسٹی جب بنی اس وقت بھی یہاں کا ایک حزیز ہمارا ہی وزیر تھا تعلیم کا جب اس یونیورسٹی کو ختم کیا گیا اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ختم کیا اور باقی بھی کچھ دوست ایسے سے میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا اب کئی بار کیونکہ میرے بھائی سرفراز صاحب شیر و شائری بڑی کرتے ہیں انہیں دیوان یاد ہیں وہ مجھے شیر سناتے رہتے ہیں تو کئی بار وہ مجھ سے کوشتے ہیں تو میں نے انہیں کئی بار یہ شیر سنایا کہ فلان کے متعلق کیا کیا جائے فلان کے متعلق کیا کیا جائے تو میں نے انہیں کئی بار یہ شیر سنایا آپ سب کو بھی سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے مطلب کی گفتگو اپنے بات کر کے بات ختم کر دوں گا لوگ آپ کے لیے ہے یہ جو اس الیکشن میں واقعات ہوئے اور جس وجہ سے وہ لوگ جیتے جس طریقے سے جیتے جنہوں نے ان کو جتوایا میں ان سے تو کچھ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس دن یہاں پہ خواجہ خواجہ صاحب رفیق صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے پارٹی کی ایک لائن دی تھی میں اس لائن کو ٹو کروں گا اس سے ہٹ کے بعد نہیں کروں گا لیکن میں ان کے مطلق تو آپ کچھ نہیں کہوں گا میں صرف یہ کہوں گا اپنے زلہ کونسل کے ممبران ناظرین اور اپنی اپنے موازات میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اپنی احسیت رکھتے ہو آپ سب میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میری کن پائنات آگا میرے والد کے کیوں گے اس فیصلے نے جو میرے بھائی کی مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا میں آپ کو اپنے رب تو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی حوالے سے نہیں میں نے آپ کے آئندہ آنے والے کل کے حوالے سے سیاست کی ہے آپ کی عزت کا خیال رکھا ہے آپ کی بچیوں کی عزت کا خیال رکھا ہے میں صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ میں نواز شریف کے ساتھ پچھلا وعدہ پورا نہیں کر سکا میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف جہاں آئیں اور ہم اس انداز سے گھنے یہ اپنا قرض واپس کریں کہ کل میں بڑے کھلے ماتھے کے ساتھوں کے سامنے جا کے کیسے کوں گی میاں صاحب میں نے اپنا قرض چکا دی خدا آپ کا سب کامی ناصر ہو اور انشاءاللہ کہنے والا کل آپ کا کل ہے میں آئندہ آنے والی نصر کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے موبائل نے آپ کو گھرا کرتا تھا آپ کے موبائل نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے کہنے والے کے آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اور میری جو ٹرین اور میرے ساتھ چلنے والی ورکرز جمعان ورکرز کی ایک گلاس ہے مجھے کسی شخص نے سوال کیا کہ کہا جائے کہ وہ تمہیں ٹیلی فون نہیں کر کریں میں کل وروال ضرور وروال کی کچھ دوست ہوں گے کل وروال کے حوالے سے مجھے کسی نے بات کی کہ فلاں فلاں لوگوں کو ہم نے کہا کہ تمہیں ٹیلی فون کریں وہ ٹیلی فون نہیں کرتے میں نے کہا کہ بھر آپ ان کی عمری کیا ہے انہوں نے مجھے پتا تھا انہوں نے بتایا وہ بیٹے کس کی ہیں فلاں فلاں کے میں نے انہیں کہا کہ ایک یہی اعترام کا رشتہ میں لے کے آج تک پینتی سال سے چل رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا ریجل رشتہ بھی ٹوٹ جائے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ کا نشان شیر ہے آپ کا کینیڈیٹ لیا نواز شریف ہے علام اقباس کی کوئی حیثیت نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے شخص کی کوئی حیثیت نہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ نواز شریف منتخب ہو اور نواز شریف اس ملک کا وزیر آزم ہو اور آنے والے وقت میں ہم دنیا میں عزت سے سر اٹھا کے بات کر سکیں اوپنیٹ میں شہد کو بحال کر سکیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پر جرا سکیں خدا آپ سب کا حمیہ ناصر ہو اور میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے بڑی مشکل وقت میں تشریف لائے میں ان کا عزد مشکور ہوں اور میں ان سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ہدایت دی ہے ملک صاحب کئی بار تشریف لائے یہاں پہ اور دوست بھی تشریف لاتے رہے تو انہوں نے ہمیں ایک ہدایت کی ہے اس ہدایت پہ ہم ملک صاحب عمل کریں گے میں اپنا آپ سے وعدہ کر رہا ہوں تو اس میں ہم عمل کریں گے لیکن یہ میرا وعدہ ان سے تو ضرور ہے لیکن آپ سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر یونین کانسل سے آپ کے اپنے خرج جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ جا سکتے ہیں اگر مجھے وہاں اس پنڈال میں وہ نظر آئے تو میں اپنے آپ کو آج کی اس اجتماع کے حوادے سے فتمان انسان سمجھوں گا فتمان پولیٹیکل وقت میں اور میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے آپ نے یہ انتظار نہیں کرنی کہ ابباس نے کہا ہے یا نہیں شیر یار نے کہا ہے یا نہیں حیدر نے کہا ہے یا نہیں نون کے برکس کو بھی یہی کہوں گا لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نون کے ساتھ ہیں نون کی عزت ہمیں عزیز ہے اور آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دواب لیں کہ آپ نے اللہ کو حضر ناظر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں خدا آپ سبس آمینا سوڑا شکریہ